اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں انساری رزوان ہمارے اس چینل ایک قدم اور پر آپ تمام کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں آج ہم اسٹینڈر فیفت سبجیکٹ میتز کا چیپٹر نمبر ٹین میزرنگ ٹائم انشاءاللہ تعالی یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے بچوں آپ نے گھڑی تو دیکھی ہے لیکن اس گھڑی کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم different term using analog watch یعنی سب سے پہلے چیز تو ہمیں analog watch کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے پھر اس کے اندر different term کونسی use ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم صحیح time بتا سکے اور پھر ہم آخر میں problem set number 43 یہ سمجھیں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں different term using analog watch سے بچوں آپ نے دو طریقے کی گھڑیاں اپنے آس پاس میں دیکھی ہوں گی دونوں گھڑیوں کا سیمپل ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ پہلی گھڑی ہے جس کے اندر وقت کو numbers یعنی digits کے درجے سے directly بتایا گیا ہے اس watch کو ہم digital watch کہتے ہیں اس میں ہمیں کوئی calculation نہیں کرنا پڑتا ہم directly دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں جیسے 12 بچ کے 23 منٹ اور یہاں 42 سیکنڈ ہوئے ہیں تو ہمیں digital watch کے ذریعے سے time directly معلوم پڑتا ہے ہمیں اسے calculate کرنا نہیں پڑتا جبکہ یہ جو ہمارے گھروں کے اندر اکثر ہم اس طرح کی گھڑی استعمال کرتے ہیں ہم اسے analog watch کہتے ہیں بچوں analog watch میں کیا ہوتا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہے تین طریقے کی اور ان کی مدد سے ہم time calculate کرتے ہیں آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان سوئیوں کو انگلیش میں کیا کہا جاتا ہے جو سوئی سب سے جلدی یلدی چلتی ہے ہم اسے second hand کہتے ہیں ٹیک ہے یہ لال کلر کی یہ بہت جلدی یلدی چلتی ہے ہم اسے second hand کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور سوئی ہوتی ہے جو تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور لمبی ہوتی ہے جس کی حرکت ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی وہ ہماری minute hand ہوتی ہے یعنی minute کی سوئی ہوتی ہے اور تیسری جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے اور تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اسے ہم hard hand یعنی یہ گھنٹے کی سوئی ہوتی ہے کہ بچوں تینوں سوئیوں کو یاد رکھیں گے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دیکھئے یہ جو second کی سوئی ہے یہ 12 سے جب ایک پر آئی تو یہ 5 second کا اس نے وقت لیا 12 سے 2 پر آنے کے لیے اسے 10 second اور 12 سے 3 پر آنے کے لیے اسے 15 second لگیں گے اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے جب یہ سوئی سوئی سکنڈ کی 4 پر پہنچیں گی تو 20 second 5 کی طرف جب یہ پہنچیں گی تو یہ 25 second اور 6 پر پہنچنے کے بعد میں یہ 30 second لیں گے جس طرح سے بچوں یہ سکنڈ کی سوئی وقت 5-5 second کا بڑھاتے جا رہی ہے اگر یہی سوئی ایک چکر پورا کر کے جب یہ 12 پر پہنچیں گی تو 60 second مکمل ہو جائیں گے اس صورت میں ہم کہیں گی کہ ایک منٹ ہو گیا ہے یعنی 60 second مل کر کے ایک منٹ بناتے ہیں جیسے بچوں یہ سکنڈ کی سوئی چلی ہے اور 5-5 کا وقفہ یہاں پر اس نے لیا ہے ایسے ہی منٹ کی سوئی بھی جب چلتی ہے تو وہاں پر بھی جب منٹ کی سوئی 12 سے 1 پر آئیں گی تو ہم کہیں گے 5 منٹ ہوئے ہیں جب منٹ کی سوئی 12 سے 2 تک کے آئیں گی تو ہم کہیں گے 10 منٹ ہوئے ہیں اسی طریقے سے آگے جب یہ 3 پر پہنچیں گی تو ہم 15 منٹ ایسے ہی جب یہ سوئی پورا ایک چکر مکمل کر کے جب 12 پر پہنچیں گی تو ہم کہیں گے 60 منٹ ہوئے ہیں اور 60 منٹ سے ایک گھنٹہ بنتا ہے ٹھیک ہے بچوں ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں یا 60 منٹ کو ملانے پر ایک گھنٹہ بنتا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا دیکھئے یہ منٹ کی سوئی جب ایک چکر پورا کر رہی ہے تو گھنٹے کی سوئی ایک گھنٹہ آگے جا رہی ہے ابھی 12 پہ تھی ایک چکر پورا کرنے کے بعد یہ گھنٹے کی سوئی کہاں آگئی ایک پر آگئی ٹھیک ہے بچوں منٹ کی سوئی ایک چکر پورا کریں گی تو گھنٹے کی سوئی 12 سے ایک پر آئیں گی پھر منٹ کی سوئی ایک چکر مکمل کریں گی تو گھنٹے کی سوئی ایک سے دو پر جائیں گی ٹھیک ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہم ٹائم کس طرح سے بتائیں گے دیکھئے بچوں ہم نے گھڑی کو دو پارٹ کے اندر بات دیا ایک رائٹ ہینڈ یعنی بلیو کلر والا وہاں ہم نے لکھا ہے پاسٹ اور ایک لیفٹ ہینڈ یہاں ہم نے لکھا ہے ٹو ٹھیک ہے پاسٹ میں کون کون سے نمبر آ رہے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف یہ پاسٹ میں آ رہے ہیں اور ٹو میں کون کون سے نمبر آ رہے ہیں سیون ایت نائن ٹین اور ٹیلیون ٹیک ہے بچوں یہ یاد رکھیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ اچھا رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جب یہ منٹ کی سوئی ایک پر رہیں گی تو ہم کہیں گے فائیو پاسٹ یعنی پانچ منٹ گزر گئے جب یہ منٹ کی سوئی دو پر رہیں گی تو ہم کہیں گے کوٹر یعنی پانچ منٹ گزر گئے جب یہ منٹ کی سوئی چار پر آئیں گی تو ہم کہیں گے ٹوینٹی پاسٹ یعنی بیس منٹ گزر گئے اور جب یہ منٹ کی سوئی پانچ پر آئیں گی تو ہم کہیں گے ٹوینٹی فائیو پاسٹ یعنی پچیس منٹ گزر گئے جب یہ منٹ کی سوئی چھے پر آ جائیں گی تو ہم کہیں گے ہاف پاسٹ یعنی آدھا ایک گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ گزر گیا یا ساٹھ منٹ میں سے تیس منٹ گزر گئے ٹھیک ہے بچوں یہاں اگر ہاں اپنے دھیان دیا ہوں گا ہم نے سب کے آگے کیا لگایا ہے پاسٹ لگایا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں سیون کی طرف تو اب یہاں ہم کیا لکھ رہے ہیں ٹوینٹی فائی یو ٹو یعنی پچیس منٹ باقی ہے کائے کے لیے منٹ کی سوئی کو سیون سے بارہ پر پہنچنے کے لیے ٹویل پر پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے تو جب منٹ کی سوئی سیون پر رہیں گی تو ہم کہیں گے ٹوینٹی فائی یو ٹو اگر یہ منٹ کی سوئی ایٹ پر رہیں گی تو یہاں سے اسے بارہ پر پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگیں گا پانچ دس پندرہ اور یہ بیس تو ہم کہیں گے ٹوینٹی ٹو جب یہ منٹ کی سوئی نائن کے اوپر رہیں گی تو یہاں سے پندرہ منٹ اسے بارہ پر پہنچنے کے لیے لگیں گے پندرہ کو ہم کہتے ہیں قوٹر اور یہ نائن کے اوپر ہے تو ہم کہتے ہیں ٹو ایسے ہی اگر یہ منٹ کی سوئیٹ ٹین کے اوپر رہیں گی تو بارہ تک پہنچنے کے لیے ٹین منٹ لے لگیں گے تو ہم کہیں گے ٹین ٹو اور آگے جب یہ الیون پر رہیں گی تو ہم کہیں گے فائیف ٹو اور اگر منٹ کی سوئیٹ اگزیکلی ٹویل کے اوپر ہے تو ہم کہتے ہیں او کلاک کتنا کہتے ہیں او کلاک آئیے کچھ اگزامپل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہاں ہم نے آپ کے سامنے گھڑی رکھی ہے یہاں منٹ کی سوئی آپ بتائیے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے یا لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے رائٹ ہینڈ سائٹ کے واسطے دیکھئے بچوں ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو یہ ریوائز کروا دے رائٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر جو نمبر ہے وہ پاسٹ ہے اور لیفٹ ہینڈ سائٹ پر جو ہے وہ ٹو ہے ٹھیک ہے آئیے اب ہم اگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر منٹ کی سوئی کہاں پر ہے ٹوپ ہے یعنی یہ پاسٹ والا نمبر ہے تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر منٹ کی سوئی ٹوپ پر ہے تو ہم کہیں گے it's 10 پاسٹ اور گھنٹی کی سوئی کہاں پر ہے 6 پر ہے یعنی کہ 6 یا ہم اسے کہتے ہیں it's 6 10 یعنی 6 بچ کر کے 10 منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بچوں گھڑی کے اندر ہم نے ٹائم بتا دیا ایک اور اگزامپل ہم لیتے ہیں یہاں پر منٹ کی سوئی بتایا ہوا ہے اور گھنٹی کی سوئی بھی بتایا ہے منٹ کی سوئی کہاں پر ہے 3 پر ہے ٹیک ہے اور 3 پر ہے یعنی 15 منٹ تو ہم اسے کیا کہتے ہیں quarter کہتے ہیں it's quarter past اور گھنٹی کی سوئی کہاں پر ہے 11 کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے 11 یا ہم اسے کہتے ہیں it's 11 15 یعنی 11 بچ کے 15 منٹ ہوئے ہیں ایسے ہی ایک اور example ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہاں پر اب minute کی سوئی کتنے پر ہے بچوں یہاں پر ہے 5 کے اوپر تو ہم اسے کیا کہتے ہیں it's 25 past اور گھنٹے کی سوئی کہاں پر ہے 2 کے قریب ہے تو ہم کہتے ہیں 2 یعنی ہم کہتے ہیں اسے کہ ابھی 2 بچ کر 25 منٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہ 3 example ہم نے جو لی یہ past کی لی اب جو example ہم لینے جا رہے ہیں بچوں یہ دیکھئے کونسی ہے جی ہاں اب یہاں پر minute کی سوئی کہاں پر ہے 11 پر ہے تو یہاں پر اب اسے 12 پر پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگیں گا 5 minute لگیں گے تو ہم کہیں گے 5 u 2 اور یہاں پر یہ گھنٹے کی سوئی کتنے پر ہے 4 پر ہے تو ہم کہیں گے 4 یعنی 4 بجنے میں 5 minute باقی ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا یہاں پر بچوں یاد رکھیں گے ہم اسے 3 55 یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی 3 تو پورے بج گئے ہیں اور 55 minute اور ہو گئے ہیں یہ 55 minute جب آگے جا کر کے پورے 12 پر یہ minute کی سوئی پہنچ جائیں گے تو 4 پورے بج جائیں گے تو ہم دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں اسے کہ 4 بجنے میں 5 minute باقی ہے یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں 3 بج کر کے 55 minute ہوئے ہیں یاد رکھیں گے بچوں ٹھیک ہے جب 2 والا ٹائم آتا ہے تو ہم اسے 2 different methods سے ہم اس کو بتا سکتے ہیں ایک اور example ہم آپ کے سامنے لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے minute کی سوئی کتنے کے اوپر ہے 9 کے اوپر ہے یعنی quarter ہم لفظ use کرنے والے ہیں quarter to اور یہاں پر 8 کے اوپر ہے یعنی 8 بجنے میں 15 minute باقی ہے یہ 8 مکمل کب بج جائیں گے جب یہ minute کی سوئی 12 پر پہنچ جائیں گی اور minute کی سوئی کو 12 پر پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگنے والا ہے 15 minute تو ہم نے لگ دیا quarter to 8 یا پھر ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر 7 بج کر کے 45 منٹ ہو چکے ہیں 7 بج کر کے 45 منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بچو آئیے ایک اور example ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھی ہے یہاں پر دیکھئے minute کی سوئی کتنے پر ہے 10 پر ہے یعنی ہم کہیں گے 10 to اور یہاں پر گھنٹی کی سوئی بھی 10 کے قریب ہے تو ہم کہیں گے it's 10 to 10 یا پھر ہم اسے کیا کہیں گے بچو it's 10 to 10 یعنی 10 میں 10 کم ہے 10 بجنے میں 10 منٹ ابھی باقی ہے یا پھر میں اسے اور کیا کہہ سکتا ہوں it's 9.50 کہ 9 بج کر کے 50 منٹ ہوئے ہیں 10 منٹ کے بعد میں پورے 10 بج جائیں گے ٹھیک ہے بچو ہم نے 3 example آپ کے سامنے past کی 3 example آپ کے سامنے 2 کے لئے ہے اب ہم example آگے کی جو لے رہے ہیں یہاں پر دیکھئے اب minute کی سوئی کتنے پر ہے یہاں پر 6 پر ہے اور جب 6 پر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں half past ٹھیک ہے اور یہ 9 کے اوپر گھنٹے کی سوئی ہے تو ہم کہتے ہیں 9 ہم اسے کہتے ہیں 9 30 ٹھیک ہے یہ تو اگدام آسان ہوتا ہے بچو اور ایک example ہم نے یہاں پر لیا ہے minute کی سوئی یہاں پر کتنے پر ہے again یہ 6 کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے half past اور گھنٹے کی سوئی 5 کے اور 6 کے بیچ میں ہے تو ہم 5 consider کریں گے ہم کہیں گے 5 it's half past 5 یعنی ہم اسے کہتے ہیں 5 30 ہوئے ہیں یہ 2 example ہم نے half past کیلئی اب آگے کی example ہم لے رہے ہیں بچو دیکھئے یہاں گھڑی میں کتنے بجے ہیں یہاں اگر ہم دیکھیں تو minute کی سوئی exactly کتنے پر ہے 12 کے اوپر ہے اور گھنٹے کی سوئی کتنے کے اوپر ہے 7 کے اوپر ہے تو ہم directly کیا کہتے ہیں 8 سے 7 ہم اسے 7 اوک کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو اگر یہاں پر minute کی سوئی 12 پر اور گھنٹے کی سوئی 2 پر ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں it's 2 o'clock یعنی 2 بجے ہیں یہ دونوں example ہم نے complete time جو ہوا ہے مکمل time اس کے لئے ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں problem set number 43 کو یہاں پر دیا ہے write the time shown in each clock in the box given below it یہاں پر پہلی گھڑی دیوی ہے ہمیں یہاں پر اس کا time بتانا ہے بچو میں یہاں پر ایک طریقے سے time بتاؤں گا آپ دوسرے طریقے سے خود time اس کے نیچے لکھیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر minute کا گھٹا ہے 5 پر تو میں نے یہاں لکھ دیا it's 25 past ٹھیک ہے آگے ہے 2 تو یہاں پر میں نے لکھ دیا 2 it's 25 past 2 ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم اسے اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر نیچے وہ time لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرے example ہم لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ minute کا کاٹا یہاں کتنے پر ہے 8 پر ہے تو ہم نے لکھ دیا it's 22 اور گھنٹے کا کاٹا 5 پر ہے تو ہم نے لکھ دیا 5 it's 22 5 اس کو بھی ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر for example میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایسے کہتا ہوں کہ یہاں پر 4 بج کے آپ اس کو verify کریں گے اور نیچے یہاں پر دونوں examples کے اندر second method سے بھی time لکھیں گے باقی کی دو گھڑیوں کے اندر دونوں طریقوں سے یہ پہلا method اور directly ہم جو time بتاتے ہیں وہ دوسرا method دونوں method سے آپ بچوں time لکھیں گے اس کے اندر second question ہے draw the hands of the clock to show the time given in the box ہمیں ایک گھڑی دیوی ہے نیچے time بتایا ہوا ہے اور ہمیں hands draw کرنے ہیں یعنی minute اور گھنٹے کی سوئی بنانی ہے تو 4 ہم نے 4 کے اوپر اور 30 یعنی 6 کے اوپر ہمارا time ہو گیا answer آگے ہمارا 4 30 ٹھیک ہے second ہے quarter past 9 تو quarter یعنی 15 کے اوپر یعنی 3 کے اوپر ہمیں لینا ہے past بولا ہے نا بچوں quarter 2 نہیں بولا ہے اگر 2 بولتا تو ہم یہ minute کی سوئی کہا رکھتے 9 پر لیکن اس نے کیا کہا ہے past quarter past تو اسی لیے ہم نے minute کی سوئی کہا رکھی ہے 3 کے اوپر اور آگے گھنٹے کی سوئی کہا رکھنی ہے 9 کے پاس میں باقی کے دو example کے اندر آپ نے اس کے اندر خود hands draw کرنے ہیں minute اور گھنٹے کی سوئی آپ نے خود بنا کر کے جو time نیچے دیا ہوا ہے اس سے match کرنا ہے next example ہم دیتے ہیں if a bus that travel násik at a 5 o'clock in the morning reaches Puna that same day at 10.30 in the morning how long does the journey take یعنی اگر ایک bus násik سے نکلتی ہے 5 بجے صبح اور وہ Puna پہنچتی ہے اسی دن 10 بج کر کے 30 minutes یعنی 30 minutes پر صبح ہی رات کے نہیں صبح 5 بجے بس násik سے نکلی اور صبح 10 بج کے 30 minute پر وہ پونے پہنچ گئی تو how long does the journey take تو کتنے دیر کا کتنے گھنٹے کی ہمارا journey رہا تو چلیے نásik سے ہم نے clock بنا لیے نásik میں گاڑی کتنے بجے تھی 5 o'clock کو تھی اور پونہ میں یہ کتنے کو پہنچی ہے 10 30 کو پہنچی ہے تو ہم نے یہاں لکھ دیا کہ پونہ 10 30 کو پہنچی ہے اب ہم دیکھیں گے بچوں کہ 5 سے 10 30 تک کتنا ٹائم ہو رہا ہے تو 5 سے 6 ہو گا تو یہ 1 گھنٹہ ہو گا 7 پہ 2 8 3 9 4 10 پہ کتنے گھنٹے ہو جائیں 5 گھنٹے ہو جائیں تو میں یہاں پر لکھ پہنچی ہے 10 بجے نہیں تو ہم نے 30 منٹ اس کے اندر اور ملا لیا تو ہم نے کیا کہ دیا ٹائم کتنا ہے سالے 5 گھنٹے کا ہمارا ٹائم ٹائم ہے ٹھیک ہے بچوں آگے کا کوشن ہم دیکھتے ہیں اپ play that was to start at 9 15 at night ایک play جو start ہونا تھا رات میں 9 بچ کر کے 15 منٹ پر delayed by half an hour because of power outage وہ بجلی کی supply کی وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا what time did the play start تو بتائیے time کتنے بجے play start ہوا ہوں پہلے کتنے بجے start ہونا تھا 9 15 9 15 9 15 9 night کے ہے ٹھیک ہے اور کتنا delay ہوا half hour ہوا یہاں سے half hour یہ ہوتا ہے 30 minute تو یہ minute کی سوئی کو ہم 5 minute 10 15 minute 20 minute 25 minute اور 30 minute یہ minute کی سوئی کو ہم یہ لے کر آئیں گے تو ہماری گھڑی کس طرح سے ہو جائیں گی اس طریقے سے ہو جائیں گی اب بتائیے time کیا ہوا ہے تو آپ کہیں it's quarter to 10 یا 9 45 یہ بھی آپ کہ سکتے ہیں تو ہمارا play کتنے بجے start ہوا ہوں گا quarter to 10 کو یا 9 45 کو ٹھیک ہے بچوں next example جو ہے if a train leaves Mumbai at 10 15 at night اگر train Mumbai سے رات میں 10 بج کے 15 منٹ پر نکلتی ہے and reaches Nagpur at 1 40 اور وہ Nagpur 1 بج کر کے 40 منٹ پہ پہنچ تی ہے اگلے دن دو پہر میں next afternoon یعنی اگلے دن دو پہر میں 1 بج 40 منٹ پر پہنچ تی ہے how long does the journey take to کتنے گھنٹے کے ہماری جن ہوئی Mumbai میں یہ 10 15 کو ہم نے لگ دیا اور یہ ناکپور کتنے بج پہنچ ہے 140 کو ٹھیک ہے بچوں ہم نے 140 لے لیا اب آپ نے اس کے اندر صرف count کرنا ہے کہ یہ رات کے 10 10 بج ہیں ٹھیک ہے پھر رات کے 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 اس طرح سے یہ 1 بچ 40 منٹ تک کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں آپ نے خود calculate کر لکھنا ہے آج کی lecture میں ہم اتنا ہی سکھیں گے آنے والے lecture میں ہم سکھیں گے انٹی میریڈیم اور پوسٹ میریڈیم کیسے کہتے ہیں 24 آر کلاک کیا ہوتی ہے اور problem set 44 اسی کے بیس کے اوپر ہم انشاءاللہ سول کریں گے آج کے لیکچر میں اتنا ہی جزا اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ